موسیقی جی چاہتا ہے ترک محبت کو بار بار میں کوستا رہتا ہوں حکومت کو بار بار اس نے بنا دیا ہے معاش کو ہی بہران جو کر رہا تھا ٹھیک معیشت کو بار بار کالر کی قیمت ہے بتا رہی کہ آ رہے ہیں وہاں سے چودری دیکھتی آنکھوں سنتکانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم بابا آج تو سردی کا محول ہے آج امپور کے جادوگر لگ رہے ہیں چوہی صاحب تک کھان دے ہی کوش نہیں انہیں پکھے رہے ہیں دے انہیں پکھے رہے ہیں انہوں نے جین نے چم بڑھ گیا جین نے تیسرے دن جین نے فون کیتا کہیں تھا یہ دے جو میں نے کھڑ لوں میں نے پکھے مارنا ہے انہوں نے ایسے ایسے کیا چراگ تو جین آزر ہو کیا ہو کام ہے میرے آقا کہیں دے میرے سسر کا موٹر سیکل غائب کر دو انہوں نے انتھ کر کے چراگ ڈگھ رہی آتے دو چھوٹے چھوٹے جین آئے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہو جاؤ یار اپنے ابنوں پہ جاؤ بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو ایکٹرس ہیں اور آج کل آپ ان کو دوبارہ ڈراما سیل کے نے بہت پسند کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے دوسرے مہمان جو کہ ان سے ریلیٹڈ بھی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر ایک بہت ہی کمال رائٹر ہیں جناب ناصر عدیب ناصر عدیب صاحب بڑی انتہائی مہتبر شخصیت ہیں سر میں ان کے اوپر شیر لکھ تو نہیں سکتا ایک سوال ہے آہا جی کیجئے ناصر عدیب صاحب وہ دن کہاں گئے کہاں گئے ناصر عدیب صاحب وہ دن کہاں گئے جب فلموں کے ٹکٹ بھی مشکل سے ہاتھ آتے اب کیسا لگ رہا ہے اسٹوڈیو میں جانا چائے کا کپ سڑکنا اور واپس اللہ اٹھانا بھائیو 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 ب میرے بیلی میں بہت خوش ہوا جب اس نے مجھے پکارا تھا پکارا تھا اس بے وفا کو کیا پتا وہی میرا سہارا تھا آپ نے اتنی ساری فلمیں لکھی ہیں ناصر بھائی جان یہ تو بتائیں کہ باہو بلی کو کٹپا نے کیوں مارا تھا ایک کوئرس بائیز بہت تھی سوال تھا آپ کا لیکن ناصر صاحب کیا یہ جس فلم کا انہوں نے ذکر کیا آپ کے نظر سے گزری ہے بہو بلی جی میں نے دیکھی ہے اچھا آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کیوں مارا تھا کٹپا مجھے اس میں ہر بات ہی جو تھی نا جی وہ میڈ سی اور میکنیکل سی لگی مجھے ذاتی طور پر وہ فلم اچھی نہیں لگی پسند نہیں آئی وہ فلم آپ کو بہت صرف دیکھتے ہیں بھی آج کل اور فلمیں جو اتنی بن رہی ہیں اب تو اتنی فلمیں بنتی ہیں اپ کے نظر سے گزرتی ہیں میں بہت ہی کم دیکھتا ہوں بھیروں بے کہہ رہے سلطان ہی دی کپی کر رہے ہیں وہ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کچھ فخر بھی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے فارمنٹ کو اور اس کے سٹائل کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا لیکن اس میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں آپ دیکھ لے کہ میری مولا جات کو پانچ دفعہ بنایا ایک دفعہ پنجابی میں بنایا چار دفعہ بنایا اور پچھو دفا فلم نہیں چلی ویسے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے سر کہ مولا جڈ جب بھی دوبارہ بنی ہے وہ بن کے ہی نہیں دے رہی نہیں جی ارجنل کا جو ہے نا مولا جڈ کا وہ اب لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے وہ اور اس کا ایمج کو توڑ کے آگے جانا یہ بہت مشکل ہے جیسے وہ ہے نا کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے تو میں جب فلم میں یہ کر رہا تھا دی لیجڈا مولا جڈ تو میرے ذہن میں تھی لوگوں نے باتیں بھی کی اور کہا بھی کہ آپ بلکہ یہاں تک آ کے نہ لکھیں میں نے ایک دفعہ خور سوچا بھی کہ میں نہ لکھوں کہ شاید میری وہ جو وہ کہتے ہیں جیڑی کیتی کرتی ہو بھی خونہ چھو پہ جائے لیکن پھر رات کو بیٹھے میں نے سوچ آئی کہ ناسردی وہ بھی فلم آپ نے نہیں لکھی تھی وہ اتا ہوئی تھی آپ کو وووووو کیا آپ مانگنا بھول گیا یا وہ دینا بھول گیا اے روہ واہ واہ زویہ جی آپ کے کیا حال ہیں؟ بلکل ٹھیک چاہر آپ بہت خاموش بیٹھی میئے آج کیوں کیا اببو جب بول رہا ہے؟ یہ میں سوئی آپ کی بات کرتا ہوں زویہ جی میں پچھلی مرتبہ جب آپ آئی تھی جی ہم نے کوئی آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی نہیں بلکل پھر اببو کیوں نال لے کے ہے؟ بیسے بڑے عرصے والے کو آپ آئیں ہیں یہ بتائیں کہ آپ اسی طرح کیا خاموش رہتی ہیں گھر پہ بھی یا صرف آج یہیں پہ ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں صرف یہیں پہ ہو رہا ہے یہ ہمیں چھپ نہیں کرتی گھر میں تو میں خاموش ہوتی میرے یہ کنڈیشن ہوتی جو اس کی ہے یہ آپ کو یہاں پہ بوکا مل رہا ہے اور ایک بات بتائیں اتنے ماشاءاللہ ایک ٹیلنٹیڈ ابو ہو اور چار سو زیادہ فلمیں آپ نے یہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں ان کی ادردن مولا جٹ کے علاوہ بتائیے دیکھیں میرے بات سرے جب میں پیدا ہی انہوں نے موویز لکھنا بند کر دی ایسا تھا بس وہ دور بھی کچھ ایسا تھا کہ سخیب آشاہ کے بعد ایکشولی میں نے صرف یہ اب فلمیں لکھی ہیں اچھا ورنہ یہی ہوا ہے باسے صاحب کہ وہ پروڈوسر آجاتے تھے کہانی آپ سے لے لی ان سے لے لی ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی میرے سے صرف ڈائلاغ لکھواتے تھے کہ میں ڈائلاغ مستر ہوں سکرپنی کچھ نہیں لیا اچھا تو اس کی بس ایک عادت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویسے تو میرے پانچ بچے ہیں ماشاءاللہ اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے کسی بھی بچے نے میرے سے جو بھی خواہش کی میں نے آج تک نہ نہیں کی میرے بچہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے باپ سے یہ مانگا اور مجھے نہیں کہہ اور انتہا یہ ہے ظلم کی کہ میں رات کو تین بجے جاتا تھا کام سفارگ ہو کر گاڑی پار کر کے ابھی میں باہر نگر تو آگے یہ کھڑی ہوتی تھی رات کے تین بجے یہ جاگتی تھی کہ میں نے گاڑی میں سہر کرنی میں نے گاڑی میں بٹھا لینا اب میں نے چکر لگانے ایک چکر کے بعد واپس جانے لگا اس نے کہا نہیں اور اس کی عمر تھی دو ڈھائی سال اچھا ہاں جی اور ایک دن میں ایورنو کی اور سکی موڑ کے اتنے چکر لگائے کہ مجھے ناکپر پولیس نے روک لیا کہتے ہیں آپ کو ہم چوتھی دفعہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے گزر ہے خیریت ہے کیا مسئلہ ہے میں نے کہا میرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ یہ ساتھ سیٹ پر ہے تو آپ نے جب آپ نے جیسے کہا کہ جواب پیدا ہوئی اس کے بعد انہوں نے فلمیں لکھنا کافی عطق کم کا بہت ساری دیکھئی ہے مگر نہیں اس کے بعد دیکھی تو آپ نے بلکل دیکھئی ہے ان کی جو ڈیکٹرولجی ویو تھے وہ میں نے بہت دیکھئی ہے اچھا اور آپ کو پنجابی سمجھ آ جاتی ہے ان کی کیونکہ ناظر صاحب کی پنجابی عام فہم پنجابی جو ہم لوگ سنتے بولتے ہیں اس سے مختلف تھی اور زیادہ زرہ ایک سٹرونگ پنجابی ہوتا تھا ان کا ڈائلیک آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں ساری نہیں نہیں وہ ان کو ساتھ بٹھا کے میں ترجمہ کر رہا تھا اچھا یہ ظلم بھی ان کو سہنا پڑتا ہے اچھا یہ کسی پر آئیٹر بچانا ہے اچھا آپ دے ڈائلیک ماشاءاللہ ایسے نہیں کہ مسئلہ دے ڈائلیک بھی ان کو بول دے ہیں جنے کے بندے کے وہ لڑائی ہو جاندی جب یہ ٹرینر نکلاتا ہے نا لیجنڈ او مولا جٹ کا اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ بقاعدہ ہم سارے پانچ بہن بھائیوں نے جب وہ ریلیز ہوا اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تو ہم نے وہ یاد کرنے کے لیے پہلے لکھا پھر ابو سے اس کا ترجمہ پوچھا پھر ہم ساتھ ساتھ وہ پڑھتے تھے اور اس کو نیریٹ کرتے تھے بڑا مزا آتا تھا جو ٹریلر کا تھا جو نیریشن تھی جو نئی والی اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی وہ سارے انہوں نے ترجمہ کر کے دیا تھا ویسے ناسی صاحب یہ کیا بات ہوئی آپ نے پنجابی سکھائی نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی باتی پوری بات یہ ہے کہ میرے گھر میں جو میری میسز ہے وہ پہر اردو سپیکنگ تھی اور میری ساس بھی پہر اردو سپیکنگ تھی اور بڑی گاڑی اردو بولی جاتی تھی اچھا تو یہ کیا اسی کے ریاکشن کے طور پر تو نہیں آپ نے کیا کہ اگر یہ تری گاڑی اردو بول رہے لہتری گاڑی پنجابی لکھا میری تو وہ مدر لینگویج تھی میں تو وہی کے بار استعمال کرنی تھی لیکن ان کو سکھانے کی اس لیے میں نے کوشش نہیں کی کہ پنجابی کلچر جو ہے یا پنجابی زبان نہیں اچھا سمتی تھی میری وائف تو میں ڈرتے ڈرتے پھر دور ہٹ گیا کیونکہ ان کے یہ شکایت تھی کہ میں بچوں کو بگاڑن میں بہت مستر ہوں اور اس میں کوئی شبہ نہیں یہ جب اکثر کہتی تھی کہ ابو آج میرے سکول جانے کو دل نہیں کرتا تو میں واپس لیا آتا تھا اچھا وہ دو دفعہ میری بیجھتی ہوئی پھر میں نے سٹوڈیو میں ان کو بٹھا لینا چھٹی کے وقت جانا وہ بھی میری چوری پکڑی گئی کچھ نصیب بچے ہیں کہ آپ کے پاپا نے چار سو فلم لکھی ہے اکرم صاحب دیوالہ صاحب چار سو پرچاس ہی ہونا تھے یہ بتانے والی بات نہیں ہے بس ختم ہوگی نا مجھے بجھے بتائیں اب آپ خود ایکٹنگ کر رہی ہیں کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کے امشور آپ لوگوں کو ملتی ہیں جو اب موڈن ایج میں جو ینگسٹرز ہیں وہ بات کرتے ہوں اگر مولا جٹ کے اور مولا جٹ ایک بہت one of the most anticipated films ہے ہماری کبھی آپ کو ریلائز ہوا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا style of writing کیا تھا یہ بلکل ریلائز ہوا ہے اور یہ مجھے لوگوں کے reaction سے زیادہ ریلائز ہوا ہے جب میں نے انڈسٹری میں کام شروع کیا جب میں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو مجھے ریلائز ہوا کہ the impact ان کی جو legend نے چھوڑا ہے اور کس طریقے سے ان کی writers جو ہیں جو ان کی writing کے بارے میں بات کرتے ہیں جب مجھ سے تو میں بہت appreciate کرتی ہوں تو وہ آپ کو پاہ چلتا ہے کہ اب انہیں کیا کیا ہے سلمان اور کیونکہ یہ خود بہت humble ہے اپنی بات تو خود کرتے ہیں exactly یہ تو ایک اور بہت بڑی ایک ان کی میں نے ان کو last time بھی یہ کہا تھا کہ ناظر صاحب کی ایک بڑی ایک کمال بات ہے کہ آپ ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ جو dialogue ان کی فلموں میں ہوتے تھے وہ یہاں سے آ رہے تھے ارہے میں نے کہاں کے لانگ دا ہی میں نے کہاں دنڈاسا بیکیا وہ نہیں اچھا دیکھیں باسے بھائی آج تک میں نے جیل نہیں گیا آج تک تھانی نہیں گیا ماشاءاللہ آج تک کسی بدماج سے کی بیٹھک پر نہیں گیا اور فلم میں ہمیشہ ڈاکو بدماج چور جیلیں یہ سارا کچھ لکھا بالکل یہ تو خیر اللہ کی دین تھی یہ کر لیا لیکن آپ یقین کریں کہ یہ لکھتے ہوئے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں حالانکہ اگر آپ میرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں میں تو نائنٹی سکس تک جتنی انڈسٹری کے لوگ تھے میرے مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ یار سلطان رہی نو خدا دے واسطے اب تو کس کو کوئی نیا رول کرنے دو وہی بگنڈا صاحب وہی انتقام لگتا ہے کہ بچے آنو سکول کوڑے تھے چھڑن جان دے بڑے ہوتے تھے بڑے زیادہ وہ جب میں دھرمندر کی کہانی لکھنے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہندوستان میں سلیم جاویز جو رائٹر ان سے بڑے رائٹر ہیں میں نے کہا جی میں ان سے بڑا رائٹر نہیں ہوں وہ بہت مہان رائٹر ہے میں میری اتنی تعریف نہ کرے کہتا ہے میں نہیں میں دلائل سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس ہیرو تھا میتا بچن بدماش بھی اچھا لگتا ہے کلرک بھی اچھا لگتا ہے روتے ہو اچھا لگتا ہے گاتے ہوئے اچھا لگتا ہے ڈانس کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے پولیس والا اچھا لگتا ہے تمہارے پاس جو ہیرو تھا وہ صرف بدماش بنتا ہے امیتا بچن کو سلمی جوہیز جوہے وہ مل کے تیرہ سال سے زیادہ نہیں چلا سکے تمہارے سلطان رائی کو تو تیس سال ہو گیا تمہارے ساتھ آج بھی ہوتا ہے بہت 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 ہے خوشی بجلی کابل کم آنا ہائے میں اس خوشی کو بھول گیا ہائے ہائے آہ اچھا لگتا ہے میری جاند روپیس بکاوز آف ہنگری میری جاندیا ٹوٹیا اگیسی کدید ان دیتے ویلکم بیک تو مذاکرات ناصر صاحب مجھے بتائیں سر اب تو یہ بھی ایکٹنگ کر رہی ہیں تو ان کے ڈرامے دیکھتے ہیں یا نہیں ایک شاٹ صرف دیکھا میں نے آجتا ہے مجھداری کے بات یہ ہے انگریزی کا یہ میرے سارے بچے مزاک اڑاتے ہیں اچھا اب میری انگریزی بھی خیر سے زبان وہ سرگوڈی کی پنجابی میں ڈھلی ہوئی ہے میں میک ڈالنڈ کا نا تو اسے کی کہا دیو یہ سارے اصل میں امریکہ سے سیکھ کر آئے ہیں میں نے اس لیے یہ مگر آپ ان کی پنجابی کا اور اردو کا مزاک اڑایا کریے نہیں نہیں یہ اردو بولتی بہت اچھی اچھی اردو ہوئے ہوئے بس پرا پنجابی پہ لگ رہا ہے ان کو پنجابی پر آپ کریں میں نے ان سے ایک سیکھا ہے سینٹنس میں وہ ہر ایک کو پھر بولتی رہتی ہو وہ کیا ہے تو گللو کےڑے پاس چھکے لائے گیا چھکے ہوں در کھینچ ہاں نہیں بالکل تو آپ کی سمجھ تو جب وہ کہتے ہیں تو پنجابی نہیں آتی ہوگی تو پھر میں یہ بول دیتی پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں مگر یہ ویسے آپ نے صرف ایک ہی شوٹ آج تک دیکھا ہے صرف ان کا جی ایک اشار کیوں سر اونا نے بھی تھی فلم کوئی نہیں نہ بکھی نہیں بھی بات نہیں ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ڈرامے جو ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھتے مطلب ٹی وی میں صرف وہ دیکھتا ہوں خبریں دیکھتے ہیں ٹی وی جو ہے نہ میں نے کبھی انڈین فلم دیکھی ہے نہ میں کبھی کبھی کوئی راج کمار ہرانی کی فلم لگے میں ضرور دیکھتا لیکن انہوں نے سینما جا کے آپ کی ضرور دیکھی تھی جی پی این نے آپ نے جو فلم ہے جو جتنی میں میں نے سینما جا کر رہا تینکیو بڑی سر ناصر صاحب تک نے نیجاندے پہ لیکن انہوں نے بریکنگ نیوز کاڑ پہ جو میں نے کامیڈی زندگی میں اپنی فلم ایک ہی لکھی تھی اسینہ 420 میں سیچویشن کی کامیڈی کو پسند کرتا ہوں جگت کی کامیڈی کو نہیں پسند کرتا تو میں نے ان کی فلم دیکھی ان سے کامیڈی سیکھنے کے لیے سر بلیز میں نے ساری زندگی سیکھ سیکھ کے بس وہی چھاپا ہے سارا اہم ہی بس گلنا بنیا نے سر ناصر صاحب پڑی گالے کے تسینہ دی فلم بیکی کامیڈی سیکھن واستے اسینہ دی فلم بیکی چھے منے کامیڈی پہ لگے سی آنے جب زیادہ اچھی والی ہو جا تو انسان کو ہوتا ہے سارا آپ نے تار سو سے زائد موویز لکھی ہیں تو مولا جٹ کتنے بھی مووی تھی آپ کی آپ گنتے جائیے میں بتاہیے نہیں نہیں مطلب تیلی فلم بہشے جاتی دوسری توفان تھی تیسری آخری میدان تھی چوتھی نوری بادشاہ تھی پانچویں جگہ گجر تھی چھٹی راجو راکٹ تھی ساتھویں فلم جو تھی وہ مولا جٹ ساتھویں فلم تو بیسکلی بیٹے تمہارا ساتھوہ گانا ہیٹ ہوگا تم پہلے والے چھے ضرور کرو اور سر تو یہ تب مولا نام رکھتے تھے کہ یہ آپ ہی کو خیال آیا تھا کہ مولا جٹ ایک نام وہ مووی کا یا کریکٹر کا مولا جٹ مولا جٹ نہیں تھا اس کے فلم میں ایرو کو نام مولا بخش تھا لیکن میں چونکہ خود جٹ ہوں تو میں نے اس کو مولا جٹ میں جٹ اپنے کلوں پایا ہے اس کے بعد ساری قومیں آگے پھر آپ کے سامنے تو باقی میں آپ کو بتا ہوں یہ سوچ سے نہیں ہوتا وہ میرے سامنے رائٹر بیٹھے ہوتے ہیں رائٹر جو ہے نا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا تو جو ایکچولی اہل کلم ہوتا ہے اس پر چیزیں وارد بھی ہوتے ہیں آمد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ تو ہوتا ہے تو وہ مجھے باقی کرنے با 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 اس میں مولا آپ نے کوئی سوال کرنا کر رہا ہو پھر وارٹا بھی کونن جانا ہے مولا آپ نے نیگٹیو رولز بھی کیا ہیں تو ایسا کبھی ہوئے آپ کسی مال میں گئی ہیں تو کسی آنٹی نے لیکچر ہی دینا شروع کر دیا ہو نہیں نہیں مجھے بس ہوتا ہے کہ آپ پوزیٹیو رول کیوں نہیں کرتی ہیں اچھا میں کہتی ہوں آنٹی جب ملے گا تو کرلوں گے نہیں مگر آپ پوزیٹیو رولز بھی کرتی ہیں میں نے کانچس چوائس کیا اور پھر میں نے پوزیٹیو اور ابھی آپ کا دوبانہ چل رہا ہے اس میں تو آپ کا ایس نہیں ہے اس میں تو پوزیٹیو رولی ہے نا اب یہ مگر وہ شاید انہوں نے کی اتنے اچھے تھے کہ وہ ایک چیز ریجسٹر زیادہ جلدی ہو گئی نیگٹیو زیادہ چیز جلدی ریجسٹر ہوا تھا نیگٹیو زیادہ جلدی ریجسٹر ہو گیا تھا نیگٹیو بندے ہیٹ بہت زیادہ ہو جاندے نے انہوں نے پیسے بہت زیادہ ہو جاندے نے کیوں وہاں سے بھائی جب آپ ماننا یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو فلم ہے وہ ہیرو کی وجہ سیٹ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ویلن کی وجہ سیٹ ہوتی ویلن پاور پل ہوگا تو ہیرو کو آٹومیٹیکلی پاور مل جاتی جتنی بھی فلمیں جو ماسٹر پیس فلمیں آپ دیکھیں ان کے ویلن بہت خوفناک ہوگی اور کہانی شروع ہی ویلن سے ہوتی ہے اکرم بھائی نے ہیرو کیا تھا دنیا میں تھا ہم ایسی اللہ یا میرے ہاتھ میں ایک ہنگی ہے مبوہ آپ جا آپ آپ جو آپ میں ایک میں کیا 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 سلون میں ڈا کیا کیا میں پیپر سٹائل مل اح�اں میں وہ سیرتے لون پایا اسے کالیاں مرچاں پاؤن لگیاں پھرے آگیاں میں نے سمجھ نہیں آئی بس مالک نے میں نے پھر چنگیاں چپیران ٹھوکیاں پھر میں نے بندہ مارا لگا سی انہتے خنجر کر لیا سی میں نے کہا نا میں نے شادی پہ جانا تھا تم نے میرا سر بڑھ بات کر دیا ہے مالک چنگا سی انہیں میں نے آفس سے بلایا ہے اُٹھ سے روشندان کھولیا ہے میں نے کہا نا باہد دیکھو کون ہے میں روشندان کھولیاں پیچھو لگتا ہوں تو پڑھ کے اٹھا بات دیا ہے اے شکر ہے فرس فلوہ سی یہ آخری فلوہ رنڈا یہ آخری ٹائم میرا آگیا سی ملکل بچ گیا پھر دو تین دن میں آسپٹال رہے ہیں بچ روٹی نہیں کھا دی اوکے کوئی پلیس گیم می تین سورپیا ایویل دو دار ایکشلی امیدل آف کونسیشن رائی ناو ایویل دون سر اوچہ جانا آگیا ہے ایویل آنے میری جان انتا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے وہ بڑے مشہور رائٹر ہیں ایکٹریس ہیں ان کی بیٹی پولٹک سے نہیں ہیں دونوں میں نے انچانا لگا جو میں کسی ایک گلی دے امینے نے نہیں نہیں ہوتے ہر وقت ایویل دو تین سورپیٹے دے ہی دی اے یار نہیں ہر وقت پیسے نہیں آج نہیں مانگنے تم نے میں تمہارے کھانے کا کر دوں گا اوکے ایویل دنیا ایویل دنیا کنے 300 پیس میری جان دیا اگے سی کدی تن دیتے مگر باتنو وہ بیدوے زویا جو ہاں وہ بھی نیو یوک میں رہی ہیں ایہاں زویا ہاں ہے ہاں ہاں میری موم شی بلونگ تی دی ویرجینی مائی پاپا فروم چیچا وطنی ہاں 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 ایمیگ کومبو نیویل ہاں ایمیر 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 ر挣 ہاں 儿 نے ایمیر مینی ایمیر انخواست خیل کر دور خس کر کر پہ کر 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 yes کر کر ایڈیوان ٹھولی فون ٹو تری فور زندگی کوئی نایئی پولانہ سال ہے ہم اندی بھی اے ناؤگری تو آٹھ پا جائے گھر گیاں دے پھر بیال تلی 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 ٹاہہہم ٹیلی فون میں چکچکیاں دے پروے پاس ہوا آواز آئیے میں آرہے آن صاحب پروے پاس اکو پنجابی فلم چل پاہیے تے نال پچھے کو دو بچے پٹھے سن پرات دیر نال جنال نہیں بے گراؤن میوزک وجا رہے تھا میں نے رکھ لہے کلین ڈر نال او میں چلنگا تیرے دیر نال میں کہے ہے کونے جڑا میرنا مضا کر رہے دیرہ تھی میں وہ گیا میں کہے کون بول دا ہے آگو آواز ہے او میں مولا بات بول رہا مولا بات بول رہا مولا بات بول رہا مولا جا رہا سنے ہیں اے مولا بات کون ہے کون ہے اگو آواز ہے یہ نہیں نہیں پچھانے ہاں او بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب ہاں میرے مزاق کار رہے صاحب بہت عالی کہندہ نے پتر ہے نو کہندہ نے اتب دیلی کیسی آواز اتب دیلی لیان دی ہے میں کہتا سنے آ رہے ہو آ رہے ہیں کہندہ دنکے دی چھوڑتے آ رہے ہیں تیجے سلے میں ائرپورٹ تے اترانا اگو پھر بلڈ اپنا چاہی دے دھوڑو دھوڑ سفرینہ آنیا چاہی دیا نے چلنی ہوگی ہوتے مولا بات میں کہندہ نے میرا کردار لکھ مولا بات تے امران خان صاحب دے لکھ نوری نت میں کہندہ نے فیلمہ چلنگی ہے کہندہ نے آمینے سامنے ڈائلک بازی ہوئے گی جب میں ائرپورٹ تے اترانگا ڈیفنیٹ امران نیازی صاحب آنگے تے ہوتے آگے پھر نوری نت دے مقابلہ پہے گا تے میں کہندہ نے بڑا بڈا جملہ بول دے نا جی اچانک اچھا کہندہ نے کیک بولنگے میں کہندہ نے کہنگے کہ گاجدے بڑے نے پر واسدہ کوئی نہیں تے میں کہندہ نے کہنا جی ٹھیک ہے وہ پکے ہیں کہنے اس مقصد واسدے ٹھیک ہے میں کہہ تُسری کو فوراں جواب دینا ہے کیا اوہے جے میرا ویزا ایکسپائر نہ ہندہ تے میں تنو انگلینڈ چھ پکا پکا واس کے باپا ہندہ ہاں، 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 ہاں تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہون ہی باند کر دیتا باند کرنا بانتا بھی تھا ان میں مینہ سمجھ نہیں آرہی کہ میں انہوں انہوں جا کے مناوا یا جا گا تو مناواں چا تو کوئی بندہ نہ لائے جایوں نہیں ہے آپ انہوں کو بحسے منائیے گا میرے بڑے دوست ہے کہ نے تم پت نے چند امیجن آپ نے بھی جلدی میں بول دیا اسی بات باست میں شوالائی ساں میں نے کیا پتہ آگا کو مہدی گھل ہو چیزی اوہ لو دس سو یار کی کر لگے جی باجی لاب گئے نے ہم باجی پچھو گا رہے ہیں اور تعلیٰ لاؤ کے آگئے نے جی باجی لاب گئے نے باجی اوری کورنر میٹنگ تا گئے سن پچھو تعلیٰ لاؤ کے آگئے نے ان گھر دی روٹی کے نے پکانے سی ہم باجی نے روٹی پکانے سی میری دین ہے باجی انے باندے دونے سن باجی لاب گئے نے پروگرام دے بیٹھے نے ڈونڈ ڈی ورڈ ڈباوٹ میں نے انہیں لے کے انہیں ڈال لیتے جی میں آ رہا ہوں جی لے کے شکری لاب گئے ناصر عدیب صاحب گھنٹا ہو کہ باجی میں نے کال تکال کری جا رہی سی ماشااللہ خوشی دی گال بلکی ہے کیا کہ باجی انہوں ایس لمحے ناکل انہوں کٹھے ہیں باورڈ ملے اسی میں اس لئے سکیورٹی کر رہا ہوں اس لئے میں باجی انہوں نے پیش کر رہا ہوں ایسی شکسیت دنوں دین رات سلوٹ کرنا چاہیے سار 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 ملک دا پراؤڈ نہیں پراؤڈ نہیں ہے پراؤڈ کیا ہوتا ہے پراؤڈ کیا ہوتا ہے آپ یہ کہے کہ we are proud of him یہاں پھر ہمارے ملک کی پرستیج ہے آپ کہہ رہے پراؤڈ ہوتا ہے یہ کیا ہے we are proud of them یہ کی مطلب ہے ہمیں بہت فکر ہیں انہوں یہ بہت فٹو لڑی یہ بہت جنہوں میں ایک فٹو لڑی ضرور سار کہنا یہ بہت بانا ہے سیلفی پی آج پہلی سیلفی ہے جسے عمریکو جو یہی دو میں پہ مانا دے ایسی لئے میری بیٹی پاکستان ٹیلیویزن دے ڈتے ٹاپو ٹاپ جا رہی ڈا روجڑی نہیں اپنا ڈرام ڈاوکیڑی دیوار دھوپ کی دیوار دھوپ کی دیوار دوچہ ایسا سونا کریکٹر کیتا ایمان سے بھئی دل خوش ہو گیا کیا بھا؟ آو سر لے آو ڈالا بھائی جن میں روٹی تو بغیر نہیں جا نہیں بھائی جن روٹی تو بغیر نہیں سر روٹی تو تُس ہی آج لے آکے دے نہیں آرے سنبے جی ناصر عدیف صاحب نوں ملنا ہے دیکھے جناب حکم کرو گندر تیرے میرا مزاق ہے میں کہا ملکم بیک جی رخما خبر سنائیے آج کی نیوز جپین سے ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو بچپن سے ہی کافی نکمہ تھا اور اسے ڈو نتنگ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا فائنلی اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اپنے نکمے پن کو ہی استعمال میں لایا جائے اس نے اخبار میں ایک ایڈ چھاپا جس میں اس نے یہ لکھا کہ کچھ نہ کرنے والا شخص دستیاب ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس ایڈ کے بعد کافی لوگوں نے اسے اپروچ بھی کیا اور کافی ہیوی اماؤنٹس بھی آفر کی اس شخص نے یہ کہا کہ سرویسز لینے سے پہلے اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس قدر اپنی زندگیوں میں اکیلے ہیں اور اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے خوشی سے کوئی نہ کوئی معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں بھائی اتنا ہی فارغ تھا تو پی ٹی آئی جوائن کیوں نہیں کی انہم ہی فارغ نہیں ہو اگر آپ پی ٹی آئی جوائن کر بھی لیندہ انہوں نے وزیر بنا دینا سی کہ انہوں نے پرشان ہے تاڑکوکیٹ ہی وزارہا تو انہوں نے کہاں وزارتے ویلی آگ مگر اسے مجھے یہ بتایا کہ آپ بہت تو نہیں دیکھتے ٹی وی یا فلم یا کوئی ڈراما وغیرہ آپ دیکھتی ہیں دوسروں کی ہاں میں تو سارے دیکھ رہی ہوں اور آپ کے کوئی فیورٹ ایکٹرز ہیں؟ بہت سارے ابھی تو فیلحال جو میرا سب سے فیورٹ ٹیکٹر چل رہے ہیں وہ احمد علی اکبر صاحب تل رہے ہیں پریزاد کے اندر؟ ہاں اس کے بعد سے he is my favourite اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ ہم آئیوں سے ہی دو گئے آپ ہو گئے اچھا یہ تو آپ نمبر اوطن کہہ دیا ہے کہ بچ نمبر ون میں میرے فواد خان ہمیشہ سے فیورٹ ہے فواد خان آپ کے فیورٹ تھے اور اس کے بعد فواد خان تو ابو کی فلم کے اندر بھی ہیں اس سے پہلے کے فلم؟ اچھا اس سے پہلے بھی تھے تو یہ تو رب نے بنا دی جوڑی ہوگی ایک طرف فیورٹ اور ایک طرف ابو جی جی تو یہ تو کومبو بن گیا ہے جو کہ بڑا زبردست ہے جو کہ اب دیکھنا پڑے گا جب اس سال انشاءاللہ امید سر سن رہے ہیں کہ اس سال آ رہی ہے آپ کی فلم جی تو بس پھر جب لینڈ کرے گی تب سب دیکھیں گے سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے عوام سے سوال کا اور کوئی عوام کے سوال ہوں جو آپ لوگوں سے کرنا چاہتے ہوں تو وہ کر سکتے ہیں تو پہلے کون سوال پوچھنا چاہے گا آپ ہیں بھائی اپنا نام بتائیے اور سوال اسلام علیکم میرا نام خواج عبدالمہید ہے میرا سوال زوہ ناصر سے ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ پاکستانی اوارڈ سے فنکار ادھاکار نالا نظر آتے ہیں تو آپ بحثیت نوجوان فنکار کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ باند ٹی وی دے خبران پڑیا کرو اگزاکل میں بھی کچھ ایسے کہنے لگا تھا مطلب ہے وہ اس ریلی بڑا دسٹنکٹیو سٹائل تھا آپ کا ان انہوں نے کہا خان صاحب نے کہنا آپ کو کبول آئی جی کبول ہے بالکل کبول ہے جی میں دیکھیں ایسے گروئنگ اندسٹری ہمارے اندسٹری ابھی ادھر نہیں پہنچی ہمارے کوئی ایسے اوارڈ نہیں ہیں جو جی میں نے کہا خوبصورت سے پہنچی ہمارے اندسٹری تو ہماری درام اندسٹری بھی ایک طریقے سے آپ کے لئے روایے وی اوارڈ بھی روایے ہوئے تو ان کی وہ اثنٹکیشن کو کنسیدر کرنے کے لئے کہ وہ کبھی کوسٹن نہ اس کو تھوڑا ٹائم لے اس کو گروہ کرنے میں بھی ٹائم لے گا اور بہت سے فنکاری جو نومینٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو پرابلم ہوتے ہیں جو نومینٹ ہو جاتے ہیں جو جیت جاتے ہیں ان کو پرابلم ہوتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے اور اس طرح نے مجھے پسنو کہ آپ کتنا بڑے ہیں جی میں نے پھلے ایم بے کیا پھلے سی ایس ایس کیا آپ فارغ ہوتا ہوں جی نیکس ویسٹن کون کرنا چاہے گا اسلام علیکم میرا نام سمسام حیدر ہے اور میرا کوسٹن ناصر عدیب صاحب سے ہے سر جس طرح کہ ہر پروفیشنل آدمی کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو پروفیشن میں نے چوز کیا ہوا اگر میری زندگی میں بیٹھا یہ لمحہ آیا ہوتا تو آج میری بیٹھی ڈراما پھر سفایٹی میں رہ دھو اگر میری زندگی میں بیٹھا یہ لمحہ آیا ہوتا این کا سر نیم ہے عدیب انہوں نے اپنا نام باقیدر ناصر عدیب تو یہاں بات ہے تو تو جی اگلا سوال کو رونا چاہے گا اسلام علیکم میرا نام حدیجہ بلی ہے میرا سوال زویا صاحبہ سے ہے کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ میڈیا کی فیلڈ میں جو لوگ آتے ہیں وہ کسی ریفرنس سے آتے ہیں اس طرح سے میریٹ کی بیس پر اس فیلڈ میں نہیں آتے لوگ تو جیسے کہ آپ کے فادر بھی اس فیلڈ میں ہے تو کیا آپ کو کبھی یہ کرتیزم فیز کرنا پڑا کہ آپ کے فادر کیونکہ اس فیلڈ میں پہلے سے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو آج اس پوزیشن پہ ہے وہ آپ کے فادر کی وجہ سے ملی ہو جی بلکل مجھے سامنا کرنا پڑا اور کیا کہتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں تھا جب میں نے دراموں میں کام شروع کیا لیکن یہ ہے کہ کہیں نا کہیں یہ سچ بھی ہوتا ہے جو ڈسائیڈرز ہوتے ہیں ان کے لئے ڈیفرن زرہ مشکل ہوتا ہے اور بیسی دن دی اندرسٹری ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم ملنا بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن ان میں آپ کو پبلک اوارد لیتی ہے آپ کو پبلک پہ آپ ایک ایک ایکٹر نے کلک کر لیا تو وہ اس کو پر وہ مانتے ہیں آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا پھر لوحہ آپ نے اپنا خود ہی میں مانا ہوتا واہ اس بات کو تھوڑا سا ان کی جویا کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہتی کہ جب میں نے شروع کیا تو ان کو نہیں پتا تھا بلکہ درست بات اس نے کی میں نے اس کو ایک ہی بات کی تھی جب مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو اجازت دیتی کیونکہ میں اپنا ریکارڈ نہیں توڑنا چاہتا تھا کہ میری بچی نے کچھ میرے سے خواہش کیا ہے تو آج میں ریکارڈ ہوں تو میں نے اس سے ایک ہی بات کی کہ جب بھی تم انڈسٹری میں جاؤ گی کسی مرد سے ملو گی کسی عرد سے ملو گی کسی ٹکنیشن سے ملو گی یہ بتاؤ گی جب کہ میں ناصر عدیب کی بیٹی ہوں تو تم شرم ساتھ بھی ہوگی اللہ بہت اللہ لہذا میں تم سے ایک ہی امید رکھوں جو چاہو مرضی کرو لیکن زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرے سے کوئی سوال کر میرے پاس جواب نہ ہو میرا شخص سے جھو چاہاں بہت سوال جی اگر سوال اسلام علیکم میرا نام فرحان نورا اور میں مات سے جیل جوں بات تو کرنے تو بچے بات جی پلیز آم بات کریں اسلام علیکم میرا نام فرحان نورا اور میرا سوال ناصر صاحب سے اگر ہم فلموں کی بات کریں تو پاکستانی جو ڈراما ہے وہ بہت دیکھے جاتے ہیں باہر کی ممالک میں فلموں کی بنیسبت آپ کیوں کیا لگتا ہے وہ وہاں تاک پہنچنے کے لیے کیا ہمیں پاکستانی فلموں کی پروڈکشن کو بہتر کرنا چاہیے یا ہماری جو سٹوڈیا وہ اس لیول کی نہیں ہے یار بڑا ہی اچھا سوال کیا بات یہ ہے جو یہ آپ سنتے ہیں کہ پاکستان کی فلم کو باہر نہیں دیکھا جاتا اور ڈرامے کو زیادہ دیکھا جاتا ہے یہ پروپگنڈا ہے یہ پلانٹڈ سوچ ہے کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی فلم انسٹی ترقی کرے اگر پاکستانی فلمیں باہر نہیں دیکھی جاتی تو مجھے یاد ہے کہ جب میں در مندر کے پاس گیا تھا تو میں نے کہا یار آپ کو صرف میری مولا جٹ پسند آئی یا کوئی بارکیو کہتا ہے ہماری خاص طور سے پنجابی فلمیں اور انہی کو وہ بنا رہے ہیں نویزوک بھی وہ ہمارے ہی چوری کر کے دے رہے ہیں آپ اے آر رامان کی تال دیکھ لیں ساری پنجابی دونے ہماری اگر آپ کو تھوڑی سی سینس ہو تو تو دیکھا جاتا ہے لیکن وہ پرپرگنڈا ہے وہ مانتے نہیں ہیں جیسے اب یہاں تھوڑا سا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم کراچی گئے فلم سائن کرنے کے بار کشمیری صاحب میرے ساتھ وہ کراچی کے پردوسر تھے سوہیل کشمیری صاحب اس آرٹس کا نام میں نے ہی لینا چاہتا اچھی بات نہیں ہے وہ ہی رون لینے کے لئے اس کو بلایا تو سوہیل کشمیری صاحب نے تعرف کروایا کہ یہ ناسر عدیب صاحب ہے ان کو میں نے رائٹر لیا ہے کہتا ہے یہاں جی ان کا نام میں نے سنا ہے یہ مولا جات لکھی آپ نے میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا یہ میرے ڈائریکٹر ہے اکبال کشمیری صاحب کہتا ہے اچھا جا تو کہتا ہے انہوں نے اس سے پہلے کوئی فلم بنائی خواست صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کے آنکھوں میں ایک دم آسو آتے دیکھے سیمیٹری فور فلموں کو وہ ڈائریکٹر جس کو ہم یہاں کا محبوب آزم کہتے ہیں کہ وہ انپر تھا اور اس نے کون کون سی فلمیں منائی جو بنائی سوپریٹ خواہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہو خواہ وہ بابل ہو خواہ وہ زدی بدماش ہو خواہ وہ یار دے اس پنجاب دے ایک فلم تھوڑی تھی اس کے کیا ہے؟ سوپریٹ فلم ہے تو مجھے جو بعد میں میں نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ اکبال کشمیری ہے لیکن اس نے مانا نہیں اور اس کا نتیجہ یہ سر بائیس لاکھ روپیہ لگنے کے بعد وہ فلم جو تھی وہ بند ہوگی یہ ایک منٹلی کچھ لوگ ریونج لیتے ہیں یہی جو چیز ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اب آپ کے ساتھ میں نہ کام کروں گی یہ علاق بات ہے مانو تو صحیح کہ وہاں سے چودری کو کام آتا ہے یار اس نے فلمیں بنائے مگر سر وہی تو ایگو کا پوائنٹ ہوتا ہے نا جو کہ نہیں ہم مانتے یا خیر جنرلی بھی ہم لوگ بہت ایک ہو ہے یہ جو چیز ہے سر اس وجہ سے جو گٹ بڑ ہوتی ہے نا وہ بہت غلط ہے اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں اب آج کل جیسے او جی کراچی والے میں انہوں نے کہتا ہوں یار یہ لفظ استعمال نہ کہیا کرو کراچی والے نام لوگ ندیم بے ہاں جی لوگوں کو فورا یاد ہے کراچی والے کیا ہوا اور لاور والے کیا ہوا وہ ایک پرانا ہمارا ایک آپ کو پتا ہے جو خلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نا ایک جو چیز پرانے ملتان روڈ کا مسئلہ ایک یہ یہ لوکلائز مسئلہ ہمارا ملتان روڈ مولا جٹ کا ایک ڈائلوگ وہ جو ان کا بھلا فیموس ڈائلوگ ہے اگر زویا بولے تو کیسے بولیں گے تیڑا بولا تو ہوگا آپ اب ایسے تو نہ کریں پورا پاکستان بول چکا ہے تو آپ کیسے اس کا نام بول میرا جو فیورٹ فالہ ڈائلوگ وہ ہے نوہ آیا سونہاں ان کی یہ والی باتیں گھر پہ ہوتی ہیں یا یہ بھی نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں جب یہ بہت کم بات کرتے لیکن جب کرتے تو پھر ہم سارے چھوٹے بچوں کی طرح بیٹھ جاتے لائن میں اور پھر ہم ان کی باتیں کیا ہو یہ ماشاءاللہ جی 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 ہم ان کا مذاکر آ رہے ہوتے اور یہ ہس رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ جو بچے کرتے ہیں نا ناصر صاحب بچے نے جی ایک دفعہ واسف بھائی میری جب چانور یام اور شیر خان اور ملے گا ظلم دالے اکٹھے لگی سپری ٹھوگی مولا جٹ کے بعد تو ایک آدمی ملتان سے مجھے ملنے کے لیے آیا حافظ صاحب ایسی حافظ صاحب ایک ڈریکٹر تھے ان کی میں فلم لکھ رہا تھا آندھی اور توفاں تو مجھے میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو آواز آئی کہ میں ناصر دیف صاحب ملنے پنجابی چون نے پوچھا وہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے کہا اندر چلے جو کمرے میں بیٹھے اب میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے پیجاما پہنے ہوا تھا اور چھے میری بڑی ہوئی تھی اور میں اوپر کورسی بڑھ کر تو میں نے لکھتا اسیسٹرن تھا تو اس نے ایک آدمی آیا تو اس نے میرے پوچھا کہندہ کہا لیکن اس نے ناصر دیف صاحب ملنے میں لیکن حکم کرو کہندہ جی ناصر دیف صاحب ملنے میں نے کہا جناب حکم کرو کہندہ تیرے میرا مزاک ہے کہندہ اے تنو کہہ رہے میں ناصر دیف ملنے تو اس نے حکم کرو اترین ایسے حافظ صاحب آگے وہ بات سنگی کہندہ یہی تو ناصر دیف صاحب ہے جو چھے بینک پڑھتا بینک پہ میں نے وہ خیر میں اٹھیا انہیں میں نے سینہ نہ لایا تو انہوں نے بچ طرف بے کہاں دا کہاں دا یہ شریف آدمی انہیں کہاں دا میں مان لیتا باقی تیرے چناصر دی بھرگا نانسل صاحب ایک چھوٹا سیگمنٹ ہے آپ سے سوال پوچھوں گا سات اپشنز دوں گا ان میں سے ہی آپ کو جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دے پا رہی ہیں تو آپ جرل نورج پہ جا سکتے ہیں آپ کو دونوں پہلے کھیل چکے ہیں تو پہلے میں نانسل صاحب سے یہ آغاز کروں گا نانسل صاحب یہ بتائیے امریکہ جا رہے ہیں نیو یوک اکیلے ہیں آپ فلائٹ پہ مگر سات والی سیٹ آپ کے خالی پڑی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی آتے ہیں اور آپ سائے کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تیرہ چودہ گھنٹے کا سفر کر لیں گے کس کو اپنے ساتھ ہم سفر بنانا چاہیں گے تیرہ چودہ گھنٹوں کے لئے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور ڈاکٹر آمر لیاقت میں تو ڈاکٹر فردوس آشک آوان کو بٹھاؤں گا ڈاکٹر فردوس آشک آوان کو بٹھائیں گے سر یہ بتائیے کہ ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں تین لوگ پولے سے موجود ہیں اس میں ایک کے ساتھ آپ تصویر کچھائیں گے ایک کو آپ مسکرا کے دیکھیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے فلور آگیا ہے آپشنز ہیں جو آپ کے پاس وہ ہیں جناب مومر رانہ جناب بابر علی اور جناب سعود تو یہ بتائیں تصویر کس کے ساتھ کچھائیں گے مومر رانہ سے تصویر ہوگی مسکرا کے کس کو دیکھ رہے ہیں اور فلور آگیا ہے سعود صاحب کا ایسے لڑائی کروانے کی بڑا چھت ہے سوال ہے نا سر سر ادھے پاکستان دی لڑائی کروانے چکے نماز بلکل سر ٹائٹینک پر جا رہے ہیں دو وی آئی پی پاس ہے ایک اپنا ہے دوسرے بھی کسی اور کو لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ کے پاس ریشم اور ریمہ ریشم جو ہے یہ سننے ذرا ماما کو بتانا جا گا ریشم امی کی ہے بہت فیورٹ ازنی ہے ریشم پورنے کا پتہ میری فیورٹ آج جا تھا اور میں ریشم کو اس وقت جتنی ہیرو نے سب سے بڑا فنکارہ مانتا ہوں بس تاڑی محبت جا فرونہ نے شادی نیجے کی تھی نہیں نہیں اور کارلنگے سر یہ بتائیے کہ ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے اس کڑے وقت میں آپشنز آپ کے پاس ہیں فواد خان اور شان فواد خان فواد خان خوشی ہوئی ہے زویا کو آپ کا جواب سن کے جی زویا جی آپ بھی لف کے اندر انٹر ہوئیں تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنا ہے کہ فلور آ گیا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلال عباس جنیت خان اور اسامہ خان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے بلال عباس سمائل کس کو ہے جنیت خان کس کا فلور آ گیا ہے اسامہ خان اسامہ خان آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے مجبوری کے تحت تصویر بڑی سی فریم کرا کے گھر میں لگانی ہے کن کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس تصویر کے اندر آپ every day you'll have to see that مجبوری کے تحت yes اور it's a giant frame ٹھیک ہے اپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور جناب عثمان بزدار مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن ہوں گے جان پر جاری ہے ایک سپیس راکٹ کے اندر کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے جس کو لے کے جائیں گی اس کو آپ وہیں چھوڑیں گی تو کس کو واپس نہیں آنے کا موقع ملے گا آپ کی طرف سے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں اصر صدیقی اور دانش تیمور اصر صدیقی اصر صدیقی کو چاند پر چھوڑ دینا چاہتی ہیں ٹھیک اصر صدیقی صاحب آپ چاند پر رہیں گے ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی اے پی پاس ایک اپنا دوسرے پر کسی اور کو لے کے جا سکتی ہیں کون ہوگا جو ٹائٹینک پر جائے گا آپ کے ساتھ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید اور حمزہ آباسی ہمائیو سعید ہوں گے وہ ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز ہیں فوات خان بلال عباس اور بلال لشاری فوات خان اور اپنا خیال رکھے گا آپ دونوں